یہ شربت کے بھی گلاس لگے ہوئے ہیں شربت کے گلاس بھی لگائے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں میرے بھائی سوچدار ان کو دے لیا صاحب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے گوڈ مورننگ کلپ کے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں ان کا بہت بہت تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں آج حاجی صاحب لفیق گوری صاحب آئے ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں بونڈی شہر میں لوہاروں کے جماعت خانے میں آج گوڈ مورننگ کلپ کی طرف سے جو یہ روزہ افطار رکھا گیا ہے تو یہ گوڈ مورننگ کلپ بونڈی کا ایک بہترین کلپ ہے اور یہ ان کے عدیقش ہیں ان کا ان کا تعریف ہلکا سا تو میں دے دوں باقی بعد میں یہ اپنے لبے مبارک سے دیں گے ان کا نام وکیل صاحب شفاہ الحق صاحب ہیں تو اسلام علیکم حضرت آپ کے لبے مبارک سے تھوڑا سا تیس سیکنڈ کا تعریف میرا نام جیسا کی شفاہ الحق ہے میں ایڈوکیٹ ہوں اور میں کافی دنوں سے سماج کی سیوہ قوم کی خدمت ان سب چیزوں میں لگا ہوں میں کئی رارنیتک پدوں پر بھی رہا ہوں اور بہت ساری لمبی فیرست ہے تو جہاں اور آپ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ روزہ افطار کرواتے ہیں تو کیا ہر سال کراتے ہیں ہم کافی سالوں سے روزہ افطاروں کو کر رہے ہیں ہمارے گوڑ مانی کلک کی طرف سے ہم گوڑ مانی کلک کی طرف سے ہر سال تین چار پرگاہ منعکت کرتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ الگ الگ جگہ پہ آپ کرتے ہو اس سال آپ نے جگہ تبدیل کی کیا ہاں تبدیل کی ہے پہلے ہم نے مسابقہ نے مغرمہ کیا تھا یہاں جگہ ہمیں اچھا تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا چینل دس دیشوں میں دیکھا جا رہا ہے یہ ویڈیو دور دراز تک جائے گا ہمارے بہت دور دراز کے بھائیوں کے لئے رمضان المبارک کے بارے میں روزہ افطار کے بارے میں یا آپ کی طرف سے اس نزول قرآن مجید کے مہینے میں کیا ہے آپ کے مبارک بول نو لیمٹ ٹائم یو کین ٹیک لونگ ٹائم یہ بہت ہی عبزل اور مبارک مہنہ ہے رمضان کا مہنہ بڑی برکتوں کا مہنہ ہے اس میں جتنے بھی نیکیاں کی جائے اس کا سواب ستر گناہ زیادہ ملتا ہے اس لئے سبھی لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اس پاک مہنے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں روزے رکھیں نماز پڑھیں جتنی بھی بندگی کی جائے گی جتنی بھی عبادتیں کی جائے گی اللہ پاک ان کا عشر ہمیں دے گا اور اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو روزہ افتار کا پروگرام رکھایا یہ بھی اس لئے رکھا ہے کہ یہ روزہ افتار کرانے سے بھی سواب ملتا ہے اس لئے ہم نے جتنے بھی روزہ دار ہیں جتنے بھی ان کو بلایا ہے اور ان کو روزہ افتار کرائے تاکہ سواب ملتا ہے اور کوئی بھائی بات کرنا چاہے ہیں آپ کچھ یس سر یس سر یس فرمائیے اس پروگرام کے علاوہ روزہ افتار کا پروگرام جو ہے ہماری گوڈ مونی کلپ کی طرف سے ہم چار پروگرام ہر سال کرتے ہیں بتائیے اس کے بعد جو پروگرام ہوگا ہمارا وہ جب حج پر جانے والے لوگ ہوں گے حاجی صاحبان ان کا بھی ہم استقوال کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم استقوال کر کے یہاں سے بیدہ کرتے ہیں تو آپ راجستان حج ویل فیر سوسائیٹی کے جانیب سے جو پروگرام ہوتا ہے یہاں پر اس کے علاوہ کرتے ہیں تو آپ کی جگہ کون سی رہتی ہے ہماری جگہ پہلے پچھلے سال بھی اپنے دو سال سے تو یہیں کر رہے ہیں جماعت خانے میں یہ آپ کا سیکنڈ پروگرام ہو گیا چار سال در جیدہ ہو گئے ایک ہمارا عید ملاد نبی کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم عید ملاد نبی کے جلس استقبال کرتے ہیں اور چوتھا پروگرام ہم محرم کے ٹائم کرتے ہیں جو ہم حلیم بغیرہ بنانے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوے بھی بہت ساری سامجی سوشل ایکٹیوٹی کرتے ہو کتنے میمبر ہیں آپ کی گوڈ مورننگ کلپ پہ 22 کریپ میمبر ہیں تو 22 میمبر ہیں یہ سارے پروگرام ہیں آپ کنٹریبوشن سے کرتے ہیں تو آپ اس کام کے لیے کرنے کے لیے درد سنکل پہ تھے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا مجھے اپنے کمنٹس دیئے ہیں میں اس کو پروپر انڈیروی تو نہیں کہوں گا آپ نے بہت اچھے کمنٹس دیئے ہیں اور گوڈ مورننگ کلپ کو میرے دور دراز کے دیکھنے والے بھائیوں کی طرف سے میرے یوٹیوب چینل راج ٹیوی انڈیا کی طرف سے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے پروگریس کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آسا فرمائیے اسلام علیکم اسلام علیکم مہبوب بھائی کرشما جی گوڈ مورننگ کلپ کا سنسطہ پک سنسطہ پک جی آہہہہہہہ کیا بات ہے فرمائیے یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے کلپ کی جانب سے ہر سال منقص کیا جاتا ہے اور اس پروگرام میں ہم سب مل کر کے اور اس طرح کا روجہ اپتہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور حاجیوں کا دعوت استقبال بھی کرتے ہیں اور جشنی بنالدن نبی پر جو نا جلوس کا استقبال کرتے ہیں اوورال گوڈ مورننگ کلپ ساماجی گتی ویدیو کے اندر بلکل دل سے اپنا کام انجام دے رہا ہے بے شک ہم دل سے انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اور سب ایک ساتھ مل کر کے ان کو اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں آپ کے آپ کے گوڈ مورننگ کلپ کے انہیں گوڈ مورننگ کلپ کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ کیا فیوچر ہے گوڈ مورننگ کلپ کا فیوچر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ساماجی کے ایکٹیوٹی بھی کرنا چاہتے ہیں ساماج میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی ہم سے اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم کرنے کو آگے رہتے ہیں ایڈیوکیشن جی جس میں شامل ہے اور بھی دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں ان میں بھی اگر ہمیں بلائے جاتا ہے تو ہم اس میں خدمت دینے کو تیار رہتے ہیں تطور رہتے ہیں بہت 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 مبارک بات محبوب صاحب آپ کو بہت بہت مبارک بات السلام علیکم بھائی و بینوں السلام علیکم یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا میں آپ کا دلی استقبال ہے آج آج تیس مارچ دوہزار چوئیس ہے اور شہر ہے ہمارا بوندی اور اس بوندی شہر کے اندر ہمارے ہمارے بوندی شہر کے بیسٹ کلب گوڈ مارننگ کلب کی طرف سے آج ہمارے بھائیوں کے لیے آج ہمارے بھائیوں کا یہاں پر یہاں پر بوندی شہر کے لوہاروں کے جماعت خانے کے اندر یہ روزہ افتار کی دعوت رکھی گئی ہے روزہ افتار رکھا گیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل اور پرسنلی آپ کے بھائی محمد ریاض کی طرف سے میں سبھی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں میرے روزہ افتار کے کم سے کم چار پانچ ویڈیو بن گئے ہیں اور میں سبھی جگہ ایک بات میں کومن میں کومن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روزہ افتار کی روزہ افتار کی جو دعا ہے اللہمہ انی لکس ہمتو اس کو آپ پہلے نہیں پڑھیں اس کو آپ بعد میں پڑھیں پہلے تھوڑا سا تھوڑا سا خجور کا یا کسی بھی چیز کا لقمہ اپنے موں میں لے لیجئے اور اپنا ٹیسٹ کر لیجئے اس کے بعد میں اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ اللہ تو نے مجھے جو یہ رسک دیا ہے اس رسک کے اوپر میں نے افتار کیا ہے تو یہ دعا بعد میں پڑھیں ایک کومن چیز ایک کومن چیز میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں میرے ویڈیو کے اندر کہ میں مدینہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مدینہ کیا ہے ہم پوچھتے ہیں مدینہ کیا ہے ساری دنیا ساری دنیا اس شہر میں جانے کے لیے تڑپ رہی ہے تو مدینہ کیا ہے یہ کہنا صرف ایک چھوٹی سی بات ہوگی کہ مدینہ ایک شہر ہے میں جلدی سے آزان کا وقت ہو رہا ہے اس کے پہلے میں بیان کر دوں کہ روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے ازان لگنے والی ہے ازان لگ گئی ہے اور ہمارے یہ بھائی جو عزیز ہیں یہ سبھی یہ سبھی یہاں روزہ افطار کر رہے ہیں دیکھئے یوٹیوب چینل راج تیوی انڈیا کی طرف سے سبھی بھائیوں کا بہت بہت استقبال ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سبھی میرے بھائی ہیں بھونڈی شہر ہے اور یوٹیوب چینل راج تیوی انڈیا ہے اور یہ گوڈ مارننگ کلپ کی طرف سے یہ ایک ڈیوب چینل راج تک کے دولnan انڈیا ہے را achانے مارننگ کونتا ہے 3 ڈیوب چینل راج تکونا ہے ڈیوب چینل بmandین کونتا ہے اسی کے دور میں دیوں سے پہت بھی ہے ڈیوب چینل رائف بیٹا ایک گھوٹ دینا ابھی لوگا ابھی لوگا ابھی لوگا ایک گھوٹ دینا بیٹا کوش اب ایک گھوٹ دینا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ مدینہ کیا ہے مدینہ ہمارے غارے سور میں جمعے کا دین شنیشر کا دین اور اتوار کا دین تین دین اور تین رات غارے سور میں بتانے کے بعد میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یار غار دوست جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسمہ بنت ابو بکر ابو بکر صدیق کا غلام آمیر بن فویرہ اور راستہ بدانے والا عبداللہ بن ارلکید کفشی پانچوں حضرات جس قصبے میں گئے اس قصبے کا نام تھا یشرب اور جس دن سے جس دن سے ہمارے نبی کے قدم مبارک اس قصبے میں پڑے تو اس دن سے اس قصبے کا نام ہو گیا مدینت الرسول یعنی رسول کا مدینہ یعنی مدینہ ہمارے ان بھائیوں نے نماز کے بعد میں کھانے کا بھی انتظام کیا ہے تو گوڈ مورننگ کلپ کی طرف سے یہ جو انتظام کیا ہے بوندی شہر کے اندر میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہ دیکھئے بڑا بہترین کلپ ہے بوندی شہر کا میں بہترین کلپ ہے میں بہت تھوڑا لیتا ہوں چلی آپ بھائی آپ کا لے لے گئے میڑا اگلے گھنے روزہ افتار کے بعد میں ہمارے بھائیوں نے یہاں پر یہ دیکھئے مغرب کی نماز کا احتمام بھی کیا ہے یہاں مغرب پر نماز ہوئے ہیں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی 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 بھائیوں روزہ افتار کے بعد میں گوڈ مورننگ کلپ کے دورہ سبھی بھائیوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے اور دیکھئے اس دعوت کے اندر کتنی بہترین بلکل کلر فول انہوں نے غلطی بنائی ہے اور یہ ان حضرت نے بنائی ہے کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا بوندی شہر کے اندر آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ کی بہت لوگ تعریف کرتے ہیں کہاں سے پایا ہے آپ نے یہ تو آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی آ گیا ہے اچھا دیکھئے یہ گلکتی ہے وہ گلکتی ہے یہ بریانی ہے تو بریانی اور گلکتی کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ ہمارے سب بھائی ہیں یہ ہمارے عزیز ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں جو سب روزہ افتار کے بعد میں یہاں پر بریانی اور گلکتی کی دعوت لے رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کی طرف سے میں ان سب بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس رمضان دل مبارک کے مہینے میں رمضان دل مبارک کے مبارک مہینے میں میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں ادھر بھی آتا ہوں میں ادھر بھی آتا ہوں یہ سب ہمارے عزیز ہیں جو یہ کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر اور یہ لوہروں کا جماعت کھانا ہے اور آج یہاں پر گوڈ مورننگ کلپ کے ذریعے یہاں پر سبی بھائیوں کو روزہ افتار کی دعوت دی گئی تھی اور روزہ افتار کے بعد میں یہ کھانا کھلا رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ سبھی بھائی یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھئے 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 یق sat دیکھئے